بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہو گیا صحیح ہے یہ تو سارا حال یہاں پہ اس طرح کا ہو گیا اور ایک وہاں پہ رگ رہا ہے یہ ریک کورنر والا اور ایک اس واش روم ہے یہاں پہ کورنر پہ اس سائیڈ پہ لگوانا ہے ادھر کیونکہ یہ جو نیچے باسکٹ رکھی ہوئی ہے نا وہ باسکٹ پھر ہٹ جائے گی ادھر کورنر میں پھر اوپر ونڈو کے ساتھ لگ جائے گا السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہیں الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور یہاں پہ تھوڑے سے میں اورنجز کاٹ رہی ہیں بچوں کے لیے کیونکہ انہیں بھوک لگ رہی تھی تو گھر پہ کام ہو رہا تھا میں سوچا کہ یہ پہلے ان کو چیزیں دے دیتے ہیں میرے گھر پہ کیا کام ہو رہا ہے جو ہمارے بیڈروم میں ٹی وی تھا نا وہ لاکے باہر مشاری والے جو پلے ایریا ہے وہاں پہ لگا دیا ہے اور آج میرا بہت ہی مزے کا پلان ہے کہ اس کی پوری سیٹنگ میں نے چینج کرنی ہے اور ابھی بتاؤں گی کہ کیا سیٹنگ چینج کرنی ہے مینوائل یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ سے بیٹھے پہ دونوں ڈرائنگ کر رہے ہیں مشاری کے اوپر جو ستیج آئی ہوئے درائنگ کی وہ ایک تائم پہ تہامی بھی تھی جب وہ چھوٹا تھا بیچ میں اس نے چھوڑ دی ہوئی ہے تو خیر اب مشاری کو دیکھ دیکھ کے الٹا تہامی کو بھی شوق ہو گیا تو یہاں پہ بنا رہے ہیں سونک اور نکلز بچوں کو بچوں کو بھی اس ٹائم پہ کافی سارا کام تھا میں نے کھانا کھلا دیا تھا اور اب شہزاد کھانا کھا رہے تھے مطلب ہے یہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے مطلب ہے یہ ٹیسٹ اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشی کو بھی اب اس کا ٹیسٹ پسند آگیا ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ نہیں کھاتا تھا مشی تو سب سے پہلے پلیٹ میں سے کھاتا ہی بروکولی ہے یہ بھی لے لے اچھا یہ بھی ہے یہ رہے ہیں یہbandsہ پہ سےیں وہ شہدہ ہیں وہ وپوçons تکردے ہیں influencing کیاare ganhar اور پہلے پہالے پہلے پہلے سرγانے میں نے جrade چکھیں کہ میںירا کچھ کیا کہ اس کے لئےس تک کرنے میں کہا ہوں جی ساراگیے اور اس کے لئے پہلے 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 تھا بچوں کے ویدہ سے نا ہمیں بھی نو سے دس پجے کے درمیان سونے کی عادت ہو گئی بھی ہے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جانا تھا اور صبح فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے سو آہ میں نے نا یہ نیکس دے پھر بچوں کو ناشتہ دے دیا خود بھی کر لیا اور اس کے بعد یہ کام سٹارٹ کیا کسی کا question تھا آئی تینک وہ یو اے میں نہیں ہے شاید انہوں نے بولا تھا کہ میں ویکیوم یوز کرتی ہوں صفائی کے لیے اور موپ یوز کرتی ہوں گیلا موپ یوز کرتی ہوں نا مطلب فلور کلیننگ کے لیے تو میرا فلور مجھے لگتا ہے اتنا اچھا نیمیں سیٹسفائی نہیں ہوتی تو آپ تھوڑی سی کلوراکس ڈال سکتی ہیں اور کلوراکس کے ساتھ نا اچھی خوشبو کے لیے آپ فلور ڈسنفیکٹن ڈال سکتی ہیں اسے ایک تو ڈسنفیکٹ بھی ہو جاتا ہے فلور اور کلوراکس سے جو ہے نا وہ فلور کلین اور چمکتا وہ ہونے لگ جاتا ہے آہستہ اس کا کلر اچھا ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ برینڈ نیو گھر کی تو بات ہی اور ہوتی ہے لیکن اگر آپ کسی یوز گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ فلور ڈلٹی ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تک گھروں میں عربی رہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں اتنی عادت ہوتی گھروں کو اچھا سا ساف رکھنے کی تو میں بھی یہ پہلی بار میں میں نے ایک پرانی گھر میں میں شفٹ ہوئی ہوں تو ایک بار فرس ٹائم جب افورڈ نہیں کرتے تو پرانا گھر تو اور ایک بار یہاں پہ آکے پرانا گھر لیا کیونکہ ہمیں پسند بہت آ گیا تھا تو دونوں کیسیز میں کام بہت کرنے پڑے تھے ابھی بھی اس گھر کی کلیننگ کا کام جاری ہوتا ہے میرا پلان یہ بن رہا ہے کہ یہ والا جو ریک ہے اس کو میں ابھی یہ فور بائی فائیو کے حساب سے کھڑا اس کی لنس زیادہ ہے اور اس کی بڑس جو ہے اس کو ایسی اس طرح سے ہوریزونٹل کر کے کھڑا کرنا ہے تو بات ایک ہی ہے یہ کسی طرح سے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں ایون آپ اس کے 3 باکسز یہاں پہ کر کے باقی وہ اٹھا کے یہاں ساتھ میں لگا سکتے ہیں تو لمبا سا ایک سیکشن بن جائے گا تو مطلب آپ اس کو اپنے مرضی سے رینج کر سکتے ہیں ہم نے یہ نون سے لیا تھا تو وہاں پہ آپ اس طرح کے دیکھ سکتے ہیں تو کیونکہ پلان میرا یہ ہے کہ اس وال کو کھالی کر دوں آپ کو دکھاتیوں کیوں یہاں پہ ایسی دل کرتا ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھے اور ٹی و دیکھیں کیونکہ یہاں پہ سامنے ٹی و ہے تو بچے بیٹھیں گے تو اس جگہ کی ودای سے ٹیک نہیں لگا سکیں گے یہاں پہ کوئی لمبی ڈیوریشن کی مووی وغیرہ نہیں دیکھی جا سکتی ہے تو یہاں پہ کھالی کر لیں گے اس دیوار کو اور اس ریک کو یہاں پہ سامنے لگا دوں کہ یہ اس کے جو ٹوئیز ہیں ان کو بھی اب میں نے ارگنائز کرنا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جب ہم گفت مارکت جاتے ہیں اس کو لے دیتے ہیں تو پھر سے کافی اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ کل میں نے ہی پھینکے تھے نکال کے ایک باسکٹ مجھے چاہیے تھی اور اس میں میں نے اس میں سے سارے گے نکال کیا پھینک دیا کہ چلو ابھی یہ ارینج کرنا ہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اس کو بھی سارا سیٹ کرلوں گے تو چلے کام شروع کر دیتے ہیں جلدی سے تو چلے جا پلان کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو ٹوئیز ہیں ان کو سارٹ کرلوں گی اب مشاری ماشاءاللہ بڑا ہو گیا یہی وجہ ہے کہ ٹوئیز بہت زیادہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اب وہ اس طرح سے توڑتا نہیں ہے جو پھر بھی جو ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا گف مارکت پر جو ٹوئیز ہیں وہ سستے والے ہوتے ہیں تو ہر وقت اس کو مہنگے ٹوئیز نہیں لے کے دیتے ہیں سو پھر بھی ٹوٹ ہی جاتے ہیں سو ان ساروں کو میں سیپریٹ کر دوں گی اور جو گیو اوے کرنے والے ہوں گے وہ یہاں پہ نہ بنے ہوتے ہیں بڑے بڑے سے میٹل باکسز بنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کپڑے جوتے ٹوئیز بکس ڈونیٹ کر سکتے ہیں سو باقی سارے میں ڈونیٹ کر دوں گی یہ ایونجرز جو ہیں اب یہ تو لوالس ہو چکے ہیں کیونکہ مشاری کا ٹرینڈ جو ہیں وہ شفٹ ہو چکا ہے سونک کی طرف اور ایک دو ویڈیوز پہلے کسی نے دیکھا نا کہ بڑا والا جو نکلز ہے ریڈ کلر کا جب وہ مشاری کے پاس تھا تو کسی نے question کیا کہ آپ ہی مشاری ہے وہ بلو والا سونک نہیں use کرتا تو مجھے بہت پیار آیا اس کومنٹ پہ تو آپ نے مجھے نام بھول جاتے ہیں کتے سارے کومنٹ ہوتے ہیں جن میں سے بھی آپ نے کومنٹ کیا ہے آپ کے لئے میرا reply یہ ہے کہ ہم لوگ اس ویکنڈ پہ گروبل ویلیج گئے تھے جس کی ویڈیو آئے گی نوش فلوکس پہ سوٹا والا کیوں ریجیکٹ ہو چکا ہے ہماری زندگی سے وہ میں آپ کو ناش ولوگز میں ہی بتاؤں گی تو یہ وجہ ہے کہ آج کل نیا ٹوائی ملا ہو تو اس لئے وہ نا اس کے آگے پیچھے پھر رہا اس کو ہر جگہ لے کے جاتا ہے تیہامی کو ہیلپ کرانے کا بہت شوق ہو رہا تھا لیکن میں نے اسے کہا پہلے میں سارا سمیٹ لوں نا اور پھر اس کے بعد آپ میں ایسا ٹوائز وغیرہ سوٹ کر دینا اور یہ ریک کی پوزیشن چینج کر دینا کیونکہ ابھی تک شہزاد گھر نہیں آئے تھے نارملی یہ کام شہزاد کر دیتے ہیں ماشال اب تیہامی بھی بڑا ہو گیا نا تو اس کو اچھا لگتا ہے ساتھ میں ہیلپ کرانا سو مشاری سے تھوڑا کھیل رہی ہوں اس کے اوپر سٹف ٹوائز جہاں وہ پھینک رہی ہوں تو اس کے بعد بس یہ ریک جو ہے اس کی پوزیشن چینج کرنی تھی ابھی دیکھیں فائیو بائی فور ہے ابھی اس کو ہم نے فور بائی فائیو کر دینا ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ مشاری جو ہے نا پرابلی اس کے ٹاپ سے سٹف ٹوائز اپنی مرضی سے اتار سکے گا اس ٹائم تک شہداد بھی پہنچ گئے تھے اور ان سے ہم نے کہا تھا کہ آپ بس ہمیں یہ کارپٹ جو دیوار کے ساتھ لگا دیں اور باقی ریک ہلکا سہی ہے اتنا کوئی یہ ہیوی تو یہ ہے نہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں اس سیٹنگ کے ساتھ ساتھ ہی میں خوش ہوئے جا رہی تھی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں جب شفٹ ہوتے ہیں نا تو فورا فورا سے آئیڈیا نہیں آتا اس کو ایسے کریں اس کو ایسے کریں تھوڑا پر رہنا شروع ہوتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ چیز یہاں پہ یوزفل نہیں ہے یہ دوسری جگہ پہ یوزفل ہوگی سو جو ہمارے بیڈروم میں ٹی وی تھا وہ اسی طرح ہی پڑا ہوتا تھا وہ یوز نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم نے بیڈ کی پوزیشن چینج کر لی تھی جب تک پوزیشن وہیں پہ تھی اس کے سامنے ٹی وی تھا تب تک دیکھا جاتا تھا سو میں سوچی تھی وہاں پہ یوزلسلی پڑا ہوئے تو اس کو کیوں نہ باہر یہاں پہ لگوا لیا جائے تو مشاری شوق سے یہاں بیٹھ کے ڈرائنگز کر لے گا اور یہاں پہ ماما بھی ہوں گی تو پھر وہ میس کرے گا تو میں اسے ساتھ ساتھ اس پہ چیک بھی رکھ سکوں گی بس یہ سارے باکسز بھی میں لگا رہی ہوں اس ٹائم تک تہامی مشاری شہداد کام سے باہر جا چکے ہوئے تھے اور میں گھر پہ اکیلی تھی تو میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے اس کام کو نمٹا لیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑے سے اور بھی کام تھے وہ بھی کرنے تھے لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہونے تھے سو میں نے سوچا کہ اس کو تو جلدی سے میں ختم کروں یہ باکسز میں نے سعودی عرب سے لیا ہوئے جب تہامی فور ایئرز کا تھا تو اس وقت میں نے لیا تھے یعنی سات سال پرانے باکسز ہیں اور ابھی تک خراب نہیں ہوئے اور پانچ ریال کا اس وقت اتنا بڑا باکس مل گیا تھا تو خیر ان کو میں نے سٹیک اپ کر دیا ہے اور بس اب یہ مارکرز وغیرہ چیک کر لوں گی کونسے صحیح ہیں اور کونسے نہیں ایک جو بلو والی باس کی طرح اس میں مارکرز آئیں گے اور کریونز آئیں گے باقی یہ جو کنٹینر ہے اس میں میں پینسلز رکھ لوں گی بچوں کو بچوں کو درائنگ سکچنگ کا بہت شوق ہوتا ہے اس ایج میں جب تہامی تھا تو وہ پینسلز اور کریونز کو پریفر کرتا تھا اور مشاری مارکرز کو کرتا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ کبھی 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 کریونز مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ اچھا سیٹ اپ ہو گیا اور یہاں پہ ہم ڈیوار کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اوورال لک دکھاتی ہوں بہت مجھے تو بہت اچھا سا کوزی سا لگ رہا ہے یہ ہے جی فائنل لک یہاں پہ ٹی وی آن ہو گیا ہے اور اس کے لائے یہ والی جو ہے اس میں میری بیکنگ کی ویچے مفن ٹین یا ایسا کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساتھ میں سٹرو اسیسا کی ٹائپ کی چیزیں اور پیکلنگ ریپ اور ڈیسپوزیبل جو ہوتے ہیں بیگز ویپ لوگ بیگز وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ مشاری کا سمانے سے رکھ دیا ہے میں آپ کو وائیڈر ویو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اور یہ ٹیبل یہ تو خیر سٹینڈ ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ ٹیبل میں نے ویسے یہاں پہ رکھی ہے اگر ہم بیٹھ کے ٹیک لگا سکتے ہیں اصل میں نا مشاری کو میں نے کوئی پروپر جگہ نہیں دی ہوئی اس کی ٹیبل چیئر بھی نہیں لیوی گھر میں بہت سمان ہے تہامی چھوٹا تھا نا اس کے ہم نے فوراں ٹیبل چیئر لے لی تھی جو شروع سے دیکھتے ہیں نا مشاری کی نہیں ہے تو اس کو اس پہ بیٹھنے کی حیبٹ نہیں ہے اور وہ نہ کہیں بھی زمین پہ بیٹھ کے بنانے لگ جاتا ہے تو یہ زمین پہ آپ کو جو مارکس نظر آرہے ہیں یہ مارکرز کے پرمننٹ مارکرز کے ہیں پھر آپ کی ٹیبل پہ بھی دیکھیں یہ پرمننٹ مارکرز کے ہیں میں مشاری کو بلیم نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے اس کا پروپر کوئی سیٹ اپ نہیں کیا ہوا تھا سو یہ ہے کہ اب میں نے اسے یہ کہہ دینا ہے کہ یہاں سے آپ نے ٹیبل اٹھانی اور یہاں رکھنی ہے اور یہاں سے دیکھ دیکھ کے آپ ڈراؤ کر سکتے جو بھی آپ نے کرنا ہے تو جو اس کے مارکرز ہوگا رہے ہیں اس کو مارکرز یوز کرنے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس بلو باسکٹ میں مارکرز ہیں اور نیچے بلو کنٹینر میں پینسل ہیں مارکرز ہیں مارکرز ہیں مارکرز ہیں کری آنز ہیں تو یہاں پہ اس کا ایزی سیٹ اپ ہو جائے گا اور آرام سے وہ اپنا کام بھی کرتا رہے گا وہاں پہ ماما کام کر رہی ہوں گی کچن میں اور ادھے میشاری بھی بیٹھا ہوگا اس کی وجہ سے پھر یہ فائدہ مجھے ضرور ہوگا کہ یہ کمرہ جو ہے نا یہ ہر وقت خالی رہے گا ساف ستھرا رہے گا ویسے تو ساف ہی رہتے ہیں وہاں سے زیادہ ٹوئیز نہیں لاتا جن ٹوئیز سے کھیلنا ہو مشاری بس وہی ٹوئیز لاتا ہے لیکن یہاں پہ پیپرز ہی پ سکون سے بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھ سکیں گے چیلا مجھے soزی ہوا آپ من کا جاتہ ہے خلا超 ما پہت کھٹ vagی گا چیز ما پہت کھٹ اور بغی کسٹ نائے چچیں گے échو minister. رہا actually سکتے ہیں گیا اس کے لئے وہ لئے ایسے ہیں یہ جو رومتا ہر دوسر ہے تو ریالیٹی تو آپ نے دیکھ لیouting کہ شہداد نے بولا کہ ماما کو ہقی کرو تو مجھے ہقی ملی ہے یا بھی کل بھی خوش نہ ہوں کہ یہ ایموشنل سین تھا کہ مشاری خوش ہو گیا اور اس نے ماما کو ہقی کیا ہے اس نے بودر بھی نہیں کیا اچھا خیر لیکن یہ ہے کہ بچہ ہے ہیپی ہو گیا تھا اور جلدی جلدی پھر بنانا شروع ہو گیا کوئی نہ کوئی ڈرائنگ اور آئی تنگ سونک ہی بنا رہا تھا اس کے بعد اب رات کا تقریبا آئی تنگ ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا ہاں ساڑھے دس کا ٹائم تھا اور اس وقت میں نے پھر یہ بیکنگ سٹارٹ کی تھی میں نے میجر پہلے ہی کر لیے تھے تو کوکو پاودر ہے میدہ ہے اور اس کے اندر بیکنگ پاودر ڈالا ہے میں نے اور اس کو میں اچھے سے سفٹ کر لوں گی میں چاکلیٹ سپنج کےک بنا رہی ہوں اور اس کے اندر یہ سفٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سپنج کے اندر جب پاودر مکس کرنا تو اس کے وہ لمپی سا پاودر ہوگا تو پھر بہت کام خراب ہو جائے گا بٹ میں اتنی تھک چکی تھی اتنی تھک چکی تھی میں نون سٹاپ کام کر رہی تھی پورے دن سے یہ میں نے سالٹ اس میں ٹھیک ہے تو میں نہ تھک چکی تھے میں نے بہت مستیکس کی پہلے میں نے سوچا کہ اب میں اس کے کو سکپ کر دوں بٹ میں نے سوچا نہیں اگر آپ کے کے خراب ہو جائیں تو آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ سے کھا دیتی ہوں یہ بناتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں گڑ بڑ کر دوں گی لکھے دکاوٹ کے مارے بہت سے مستیکس ہوئی ہیں اچھا یہاں پہ روم ٹیمپریچر پہ ایکز ہیں چینی ہے آم چینی جو ہوتی ہے اور ساتھ میں وینیلا ہے اور اس کو میں نے بیٹ کرنا شروع کیا ہے اس کو ہم اتنا بیٹ کریں گے کہ بلکو وائٹ سی اس کی نا فروت بن جائے تین سے چار منٹ ہارڈلی لگتے ہیں الیکٹرک بیٹر پہ تو یہ بیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ گیا اور کنسسٹینسی دیکھیں اس کی اب آ جاتے ہیں مستیک نمبر ون کی طرف مجھے پتا بھی ہے کہ جب ڈائریکٹ اتنا سارا پاوڈر آپ فروت کے اوپر ڈالیں گے تو فروت بیٹ جائے گی ساری تو یہاں پہ ہم نے بنانا ہی سپنج اس طریقے سے تھا اور بھی طریقے ہوتے ہیں بٹ میں یہ فالو کر رہی تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں تھوڑا سا فروت نکال کے دوسرے بول میں ڈالتی اور اس میں باقی کا یہ مکس کرتی ڈرائے پاوڈر اور پھر اس کو پورے بول میں ڈال دیتی تو اس سے کیا ہونا تھا کہ فروت جو ہے وہ خراب نہیں ہو جانی تھی ختم نہیں ہو جانی تھی ابھی آپ سٹارٹ میں دیکھیں کتنی فروت ہے اور ابھی آپ انڈ پہ دیکھئے گا کیا حال ہو گیا تھا مستیک نمبر ٹو میں نے یہ کی کہ میں بھول گئی کہ اس کے اندر میں نے آئل اور دودھ بھی میزر کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے ڈالنا ہے بائی دوئی انگریڈینس کونٹیٹی دسکرپشن باکس میں اگر آپ کو بنانے آتے ہیں سپنج کیک تو آپ فالو کر سکتے ہیں بہت کوئی بات نہیں جب میں دوبارہ بناوں گے آپ تب ہی فالو کریں ابھی جسٹ انجوئے کریں اچھا اب جب میں نے اس کو بیکنگ ٹن میں سے واپس شفٹ کیا ہے تو اور فروت اس کی ختم ہوئی ہے کیونکہ اس کو میں نے سارا پیپر پر سے نکالنا ہے اور اس کی مس ہینڈلنگ ہوگی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں سیچوئیشن چلی جاتی ہے تو تھوڑی سی تو کام ہوتی ہے مہدر ڈالنے سے لیکن اتنی ہی نہیں ہو جاتی اب یہ پکچر ٹو میں آپ دیکھیں میں نے ایرو سے آپ کو انڈیکیٹ کیا کہ کہ دیکھیں کتنا نیچے جا کے فروت ساری ختم ہوگی اور ایک پس لیکوڈ سا بیٹر رہ گیا کیک تو بن جائے گا ٹیسٹ میں بھی اچھا ہوگا لیکن وہ جو فروت کی وجہ سے سپنج جانا تھا وہ اس طرح کا نہیں رہ گا بس یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا سو اب اس کے اندر جی میں نے ڈال دیا ہے اوائل اور اس کے اندر جائے گا ملک اور اب میں بیچاری پریشان ہوگی تھی کیوں ہو ساری فروت جو اس کی چلی گی دماغ کام نہیں کر رہا تھا میرے لیے بہت لیٹ ہو گیا تھا اور سپیشلی کام بہت زیادہ کر رہی تھی نا تو میرے میں سٹیمنہ ہی نہیں رہا تھا تو ایک ہوتا ہے آپ دل سے کام نہیں کرتے کوکنگ پھر بھی دل سے کچھ نہ کچھ نہ کر رہے ہو بنا بنی جاتا ہے لیکن بیکنگ اگر دل نہ ہو تو نہیں بنتی اب یہ مسٹیک نمبر تھری دیکھیں یہ آئل نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈروپلٹس میں نے اچھے سے شاید مکس ہی نہیں کیا تھا اور یہ میں نے ایڈیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ بھی مسٹیک میں نے کی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسٹیک ہو جاتی ہیں اور لیکن چیز زائی نہیں کرنی ہوتی اب میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ میں اس سے اتنی مزے دار چیز بناوں گی اور کل میں آپ سے اپنی ایک یوٹیوب پہ فرینڈ ہے ان کے بارے میں بھی ذکر کروں گی لیکن آج نہیں کل تو خیر جی مسٹیک نمبر فور کی طرف آتے ہیں اب میں نے پری ہیٹ کیا وقت صرف اور صرف اپر راڈ پہ اور جب بیک کرنا شروع کیا تو اوپر سے جلدی سے بیک ہو گیا اور نیچے سے ویسا ہی رہ گیا سو جلدی سے میں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو نیچے کی راڈ آن ہی نہیں کیوی تھی سو خیر کےک تو بیک ہو گیا اور بس انشاءاللہ کل میں اس سے بہت مزے گی ریسپی بنانے والی ہوں سو ستے ٹونڈ انشاءاللہ کل میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا بنے گا اس سے تو جناب کےک تو بن گیا اور باقی کا کام صبح کریں گے باقی اب اس سے کیا کرنا ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو کل بتاؤں گی اس وقت رات کی اس وقت رات کے اور چھے 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 کھے حیرت چھے کھے جاے کے کم کے بعد کچھ کام کیا جایی نہیں وقت راڈ کر سکی تو ابھی 14.30 اور اب یہ کیا کیک بینک ہے سو سو سا ماتھ چھے جو کچھ کھے کچھے پکڑ سکریں گے تو میں آپ بس جلدی سے کچھن کو کلیم کروں گی اور باقی کا کام ہم کل کریں گے تو یہ کیوں کہ چھاکلیٹھ کےک ہے یہ دیکھے چھے چھے تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے کیا رکھتے ہیں تو دوم ہی آدھے کے پر کیا رکھیں اللہ حافظ